جی تو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں ڈھے گاؤں گے تو ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل انیلسل کنسیپٹول تو آج کی ہم اس ویڈیو میں سپلائی اور ڈیمانڈ کا کنسیپٹ کو دیکھیں کہ یہ مارکیٹ میں کیسے کام کرتی ہے اور یہ کس طرح سے سپلائی اور ڈیمانڈ کا کام دیتی ہے فورکس ٹریڈنگ میں یا پھر کرپٹو ٹریڈنگ میں جدر بھی آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تھوڑا ریگل لائف میں اس کا کیسے یوز ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے جن لوگوں نے ایکنومکس بغیرہ پڑی ہو یا پھر بزنس کے ریلیٹڈ کوئی سبجکٹ پڑا ہو یا پھر اکاؤنٹنگ فنانس یا پھر آئیکوم کے سٹوڈنس یا پھر انہوں نے کوئی اس طرح کے سبجکٹ پڑے ہو تو ان کو اچھے سے پتا ہوگا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کیسے کام کرتی ہے مارکیٹ میں تو جیسے بھی ہمیں کریئر لائف میں اگزیمپل لیتے ہیں کہ ڈیمانڈ جب کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے کوئی ایک چیز ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو داری بات لوگ اسے خریدنا شروع کر دیں گے دھڑ بڑھ اور جو اس کی پرائیس ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی ڈیمانڈ کی وجہ سے تو یہ سے کہتے ہیں ڈیمانڈ سپلائی سپلائی جب کسی چیز کی کمی محسوس ہو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے لگے کہ یہ چیز مارکیٹ میں اب نہیں ملی رہی تو لوگ اسے خریدیں گے نہیں تو وہ اس کی جو پرائیس ہے وہ نیچی آنا شروع ہو جائے گی تو اسے کہتے ہیں سپلائی تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی ڈیمانڈ وہ چیز جب لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے کہ ان کو یہ چیز چاہیے ان کو یہ چیز چاہیے تو اس ڈیمانڈ کی وجہ سے اس جو چیز ہے اس کی پرائیس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اوپر کو جانا شروع ہو جاتی ہے جیسے کوئی چیز دو روپے پہ تھی وہ اوپر گئی لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھی پھر وہ اوپر گئی پھر ڈیمانڈ بڑھی پھر اوپر چلی گی تو یہ مارا نیچے والا جون ہے اسے کہتے ہیں ڈیمانڈ جون اور اس کے اوپر اب یہ سپوز اب ایک چیز ہے اس کی قیمت ہے دو سر پہ اس کی قیمت ہے دو سر پہ اب لوگوں اس کی جو چیز کی قیمت ہے وہ کم ہونا شروع ہو گی اور اس کی جو سپلائی ہے اس کی چیز جو جو اس کی خریداری ہے وہ لوگ اتنی زیادہ نہیں کر رہا ہے تو وہ مطلب کہ اتنی زیادہ نہیں بکری جس کی وجہ سے وہ اب پرائیس نیچے گینا شروع ہوگی تو اسے کہتے ہیں سپلائی سپلائی اور ڈیمانڈ تمہیں جب لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی تو اس کے یہ کچھ سیٹ اپ ہیں جن کو ہم مارکیٹ میں امپلیمنٹیشن کرتے وقت دیکھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں ٹریڈنگ میں کیسے پلائی ہوتی ہے تو سٹیپ ون ہے اس کا وہ ہے یہ والا کہ سٹیپ ون میں ہم نے سب سے پہلے چارٹ اوپن کیا اس میں پرائیس کو دیکھیں گے کہ اس وقت پرائیس کدھر ہے اور مطلب کہ اڈنٹیفائی کرنٹ مارکیٹ پرائیس ہم جب سپلائی اور ڈیمانڈ کو اڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کے یہ سٹیپ ہے کہ ہم سپلائی اور ڈیمانڈ کو کیسے اڈنٹیفائی کر سکتے ہیں مارکیٹ میں تو سب سے پہلے تھا یہ والا سٹیپ سٹیپ ون میں ہے کہ مارکیٹ کی جو اکرنٹ پرائیس ہے وہ کس جگہ پہ ہیں اور سٹیپ نمبر ٹو کہ ہم نے چارٹ اوپن کیا اس کو تھوڑا سا لیفٹ کی طرف موو کر دینا ہے ٹریڈنگ ویو کی طرف وہ ہم ابھی چارٹ پہ جا کے دیکھیں بھی تاکہ جو اس کی پریویئس پرائیس ہسٹری ہے وہ بھی ہمیں شو ہونے لگ جائے اور اس کے بعد سٹیپ نمبر ٹھری لک فار بگ گرین اور بگ ریڈ کینڈلز فار اگر کوئی پرائیس اوپر جا رہی ہے تو اس کے لئے کوئی ایک سپوز مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو اس کی جو گرین کینڈل ہے گرین اگر اوپر جا رہی ہے تو وہ ایک بگ کینڈل ہونی چاہیے اس میں اچھا خاصا مومنٹم نظر آنا چاہیے ہمیں تو اسے پھر ہم ایزیلی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ سپلائی ہے یا دمار اگر مارکٹ اوپر سپلائی سے نیچے گیر رہی ہے تو اس کے لئے ایک جو ریڈ کینڈل ہے وہ بھی ایک اچھی خاصی مومنٹم کے ساتھ بننی چاہیے یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی ایک ریڈ کینڈل بن گئی ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی وہ تقریباً سپلائی یا دمارڈ کو نہیں فالو کرتی اس لئے بگ کینڈل اچھا مومنٹم والی کینڈل بننی چاہیے تو اس کے بعد ہے فائنڈ دی اوریجن جدر سے پرائیس مومنٹم دمارڈ کے لئے کر رہی ہے یا کر رہی ہے سپلائی کے سپوز مارکٹ ادھر سے بڑھنا شروع ہوگی یہ ایک کینڈل بنی اس کے اوپر پھر بنی اس کے اوپر پھر بنی تو یہ والا جو زون ہے اسے کہتے ہیں اوریجن تو ہم ابھی چارٹ پر بھی زا کے دیکھیں گے تو پھر سٹیپ نمبر فائف ہے مارکری زون اراؤنڈی پھر ہم اس زون کو مارک کر لیں گے کہ یہ والا جو زون ہے اسے کہتے ہیں ڈیمارڈ زون اور اسے کہتے ہیں سپلائی زون یہ والی ایک کینڈل ہے جو کا سپلائی اس کے بعد جو کینڈل بنی ہے یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں پولی جن تو یہ والے کچھ سیٹ اپ تھے تو یہ کچھ پکس ہیں سب سے پہلے سٹیپ وان ہم نے پرائیس کو دیکھا پرائیس کدھر ہے پرائیس ہے یہ والی سٹیپ ٹو میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ چارڈ کو تھوڑا لیفٹ موو کر دینا تاکہ جو ہمیں پریویس پرائیس ہسٹری ہے وہ نظر آنے لگ جائے سٹیپ نمبر تھری سٹیپ نمبر تھری میں ہم دیکھیں گے کہ اچھے خاصے مومنٹم سے گرین کینڈل بننی چاہیے سپوز اگر ڈمانڈ کا ہم اڈنٹیفائی کر رہے ہیں اوپر کی طرف تو اس کے لیے اچھی خاصی گرین کینڈل بننی چاہیے جیسے یہ ایک گرین کینڈل بننی ہے یہ والی سٹیپ نمبر فور ہم نے اس جو ریجن ہے اس کو فائنڈ کر دیا یہ ہمارا ریجن ہے اس جگہ سے مارکٹ نے اوپر جانا شروع کیا سٹیپ نمبر فائف ہے اس ریجن والے زون کو ہم نے ڈرا کر لینا ہے کہ یہ ہمارا ڈیمانڈ زون ہے ادھر سے مارکٹ اوپر جانا شروع ہوئی تو امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگی تو اب ہم یہ والی پک دیکھتے ہیں جیسے یہ سب سے پہلے ہم نے ڈینٹیفائی مارکٹ کی پرائز کو کیا پھر چارٹ کی تھوڑی پریویس پرائز کو دیکھا یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں چاہ رہا تھا اور اس کے بعد ہم نے زون دیکھا ڈیمانڈ فارک زیمپل ہم نے یہ ڈیمانڈ زون فائنڈ کری یہ والا یہ ڈیمانڈ زون ادھر سے دیکھیں یہ والی ایک کینڈل بنی اس کے بعد یہ جو کینڈل بنی یہ ہائی مومنٹم والی گرین کینڈل بنی ادھر سے اچھے خص سے باعث تھے جو مارکٹ کو اوپر لے گا یہ بن جائے گا ہمارا ڈیمانڈ زون ادھر سے مارکٹ آئی نیچے پھر نیچے اب یہ والا زون ادھر سے مارکٹ اوپر گئی تھی پھر مارکٹ نیچے پھر اسی زون سے مارکٹ اوپر چلے گی یہ ہے ڈیمانڈ زون اور جیسے یہ سپلائی زون یہ والا یہ رکھیں یہ والی مارکٹ ہے اور یہ ایک گرین ہے ریڈ کنر کی مومنٹم والی بگ کینڈل بنی اس کے بعد پھر مارکٹ نیچے جانا شروع ہوگی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ادھر بہت جو ہیوی خسم کے سیلرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو مارکٹ کو گرا سکتے ہیں سپلائی زون ادھر سے مارکٹ آئی نیچے پھر ادھر یہ دبارہ گئی یہ ادھر سے سپلائی زون پھر مارکٹ کو نیچے بیجئے اس طرح سپلائی زون کام کرتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں چارٹ کی طرف سے ادھر سے کچھ اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں ام یہ تھوڑی سی لمبی تو ہو جائے گی لیکن کنسپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا جیسے یہ میرے پاس چارٹ اوپن ہو گیا ہے سپلائی زون کا چارٹ آپ کسی بھی ٹائم فریم پہ امپلیمنٹ کار سکتے ہیں چاہے فور آور کے ہو ون آور کے ہو تھرٹی منٹ پیفٹی منٹ اور اس کے بعد فائیو منٹ والے ہیں جیسے کہ سب سے پہلا سٹیپ تھا ہمارا کہ پرائیس کو دیکھنا ہے کس کرنٹلی پرائیس یہ ادھر کھڑی ہوئی ہے دو اور چھتیس پہ تو مارکٹ اوپر کدھر سے جانا شروع ہوئی تھی ادھر سے سپوز ہم نے ایک سوینگ ڈھون لیا ادھر سے جانا شروع ہوئی یہ والی چیز یہ والی جو کینڈل بنی یہ ایک اچھے خاصے مومنٹم کے ساتھ گرین کینڈل بنی پھر بنی پھر بنی یہ اوپر چلی گی اب یہ والا جو زون ہے یہ والا ہمارا جو زون ہے یہ ڈیمارز زون ہو جائے گا یہ والا تو کبھی کبار جو سپلائی اور ڈیمارز زون کو مارکٹ رسپیکٹ نہیں بھی کرتی یہ ایک مارکٹ ہے جو کبھی کبار ہمارے نیرسز کے مطابق نہیں بھی چل سکتی تو پریشان نہیں ہونا مارکٹ ہے انپرڈکٹیبل ہے لیکن ہم اپنے ٹیکنیکل انیرسز کے ذریعے سے اپنی مدر سے تو پورا کوشش کرتے ہیں کہ ویسا ہم کوئی اور اگزیمپل لیتے ہیں جیسے یہ والی مارکٹ ادھر سے نیچے آنا شروع ہی یہ کینڈل بنی یہ والی پھر یہ کینڈل گری ریڈ بنی پھر ریڈ پھر ریڈ پھر ریڈ پھر ریڈ پھر ریڈ میں رہا کہ اس جگہ پہ یہ والی جو جگہ ہیں یہ ہے سپرائیز میں مارکٹ ادھر سے نیچے گر سکتی ہے کیونکہ پہلے بھی مارکٹ ادھر سے گری ہے اب اب بھی ادھر سے گر سکتی ہے یہ جو ہیوی زون ہے سپلائی زون کا ادھر سیلرز بیٹھے ہیں وہ مارکٹ کو نیچے لے کے آ سکتے ہیں تو میری جب آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی تو اس کے علاوہ ہم کئی اور ایسیمپل بھی دیکھ لیتے ہیں سپوز یہ والے دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ والا اتنا ایریا یہ مارکٹ ایک بری کینڈل کے ساتھ اوپر گئی اس کے ساتھ اوپر اوپر جاتی گئی مارکٹ یہ والا جو ایریا ہمارے ساتھ یہ والا یہ والا جو ایریا ہے یہ ہے ڈمانڈ زون مارکٹ ادھر سے اوپر جا سکتی ہے سپوز یہ ریاکشن بھی دیکھ رہا ہوں یہ والا یہ یہ ڈمانڈ زون یہ اس سے اوپر اوپر جا رہی ہے تو یہ اس طرح سپلائی اور ڈمانڈ زون کام کرتی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے روز وغیرہ بھی بتا دی ہیں اس کو فائنڈ کیا سے کرنا ہے باقی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی اور کوئی پیسن ہو تو آپ کمینڈ میں کر سکتے ہیں تو خدا حافظ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں